پولیس کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے جل تھانہ کلچر میں تبدیلی نظر آئی کی کسی کے کام میں مداخلت کرتا ہوں نہ اپنے کام میں کرنے دیتا ہوں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان پوستار کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو مین جو چیز ہے وہ ایٹیٹیوڈ میں چینج ہو آپ تھانے میں جائیں آپ کو ریسپیکٹ کے ساتھ ملیں آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں آپ کے جو ایشوز ہیں آپ کو ریزالو کریں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم کریں گے آپ سے یہ ایس او پیز دے دی ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیہیوریل چینجز ان کے پاس آئیں گی پھر پولیس میں یہاں بھی اسمبلی کے اندر ہم نے لے کیا ہے ڈی آر سی رولز جو قانون ہیں ریزولیشن کے جو کیپی میں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاس کرنے والے ہیں اس کے ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ ایرجسٹیشن آف کیس کے ساتھ پھر ان کی جو آپس میں ان کی جو ریزالو کریں گے ان کی ایشوز کو تو وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بٹ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے آپ کی جو ایمنیز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے متعلقی ریپورٹس آئیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں ایون بیروکریسی کے تبادلوں میں ایون پولیس کے اندر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ایمنیز آپ کی کنٹرول میں تو ہوتے نہیں نہیں ڈیفینیٹلی کوئی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو سپیر نہیں کیا جاتا اور بہت سارے اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں آپ کی اس نروٹس میں ہیں آپ نے پھر کیا ایکشن لی ہے اس پر تو پھر اس پر قانون اپنے ایکشن خود ہی لیتا ہے جو ایکارڈنگ ٹو دی رول پروسیجر اور میریٹ پہ ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں مزار صاحب شباز شریف صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کا یہی نیریٹیف تھا کہ جی مداخلت ہوتی ہے پولیس کے اندر آپ کی حوالے سے ایک واقعہ ہے لیکن آپ نے اس پر سپریم کورٹ سے معذرت بھی کر لی وہ جو گجر صاحب والا واقعہ ہوا تھا تو پولیس دیکھتی لیڈر کی طرف اگر آپ کی طرف سے کچھ غلطی ہوگی تو وہ تو سارے ہو جائیں گے شیئر کہ جو بزیرہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گجر صاحب کی طرح ہم بھی کہیں کہ جی ڈی ایس پی اور ڈی پی او کہیں گے جا کے مافیا مانگو جا کے ڈیروں کے اوپر تو اس سے آپ نے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی نہ آپ کی اینڈ پی نہ پنجاب کی میری خیال میں وہ بھی آپ